اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ کہا ہواahahaha یہاں اپے آپ نے پچھے پچھر سیاد کی ہیں تو اس میں یہ تھا سٹو ٹھو می یہ ٹھیک ہے اسر ٹھو می تو اس میں یہ توفہن ہے جس میں بجلی کی گرچ بھی ہے اس کے بعد یہ کہا ہے سورج کی مجود ہے مرتجم اس میں کیا تھا فوگ نے نہیں ہے اور یہ فوگ کی دلندہ ہے اس سنوف آلنگ کا معلوم تو آگئرض مرکیں گے اس کہیں استر پر آنگل دلس مرکس اور بالش ہو رہی ہے بعد اس میں تو ادھر اور باقی اس کے بعد وینڈی تیز ہوا چل رہی ہے تو اس میں اس کے ساتھ میچنگ کریں گے آپ نے پیچرز جو بلو بارپینٹ سے میں نے میچنگ کی ہے وہ اپنے اچھے سے کر رہی ہیں نیکس آپ کے نمبر سکس ہے پلانٹ پودے جو آکے جاندار ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی بڑھنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ سروج کی روشنی کی ضرورتی جیسے ہم جاندار ہیں ہمیں بھی ہوا پانی کھانے اور سروج کی روشنی کی ضرورت ہے نا اسی طرح پلانٹ پر ایک جاندار ان کو بھی بڑھنے کے لیے گرو کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جب بڑھے ہوتے ہیں تو بڑھے جو بڑھے بڑھے ہوتے ہیں بڑھے ہو کے کیا بناتے ہیں ٹریس تی سی سا پلانٹ یہ ایک بڑھا ہے سم پلانٹس گرو بکٹو کم ٹری کچھ پلانٹس بڑھتے ہیں زیادہ جو گیا بنتے ہیں ٹریس بنتے ہیں پلانٹس آر لیونگ تینک سے جاندار ہوتے ہیں لائک ایس ہمارے لیے ہماری طرح دی آلسو نیڈ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے فوڈ کھرا کی اینڈ ائر لائک ایس اور ہوا کی ہماری طرح ڈیکوریٹیو پلانٹس ٹھیک ہے لائک ایس مین ہے ہماری طرح ڈیکوریٹیو پلانٹس جو سجانے کے لیے پودے ہوتے ہیں جو آپ گھروں میں کیاری میں لگاتے ہیں فلانٹس کے لیے ڈیک ہے دیس پلانٹس آر کیپٹ ان دا ہاؤس ایسے پلانٹس پھول جو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم گھر میں رکھتے ہیں دی ہیو بیوٹیفول فلانٹس ان کے اوپر بہت پیارے فلانٹس لگتے ہیں دفتہ فلانٹس آف تیس پلانٹس ان پودوں کی جو پھول ہیں گف نائی سمیل ان کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے سم آف دی کومن ڈیکوریٹیو پلانٹس آر کچھ اس میں سے کومن جو عام گھروں میں ہم رکھتے ہیں ان کے نئے بتائیں روز جو آپ گھر میں لگاتے ہیں پلانٹس ٹھیک ہے جس مین کلیوں کا پوتا ہے اس کی بہت زیادہ خوشبو آتی ہے صبح ٹائمینگ میں لیوینڈر کا جو اتر بنانے میں پرفیومز وغیرہ میں بنانے میں خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں پلانٹس اس کی آپ ریڈنگ کرنی ہے اور آپ نے اس میں سے پوائنٹس جو میں انڈرلائن کیا اس کو ایز ایم سکرس آپ نے یاد کرنا ہے نیکس بٹا آپ کی ایکٹیوٹی ہے آکس سٹوڈنٹس ٹو پاس تا پیچر آف دی پیسٹ سوری پیسٹ پیچر آف دی روز سپائن اینڈ لیوینڈر اندیس کریب بک آپ نے ان کی پیچر لگانی ہے خود بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی نوٹ بک پیٹک ہے آکس سٹوڈنٹس ٹو سٹینڈ اینڈ ٹیل دہ نیم آف لارڈس دی ہیب ایٹ ہوم جو اپنے گھر میں پودے رکھتے ہیں بچے اپنے ان کے نئے بتائیں نیکسٹ ہے فیڈ پلانٹس جو کھیتوں میں لگائے جاتے ہیں جیسے کہ بیٹا آپ یہ دیکھیں شگر کین ٹھیک ہے لگاتے ہیں گنے اس کے بعد کورٹن روئی ہوگی ویڈ گندم ہوگی ہیں چاول کہہ سکتے ہیں گندم و چاول کے بھی لگاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ والے پلانٹس کو آپ نے پڑھنا یہ بڑے بڑے کھیتوں میں لگائے جاتے ہیں اس لئے گوائے جاتے ہیں کہ ہمیں خوراک دیتے ہیں ہمیں خوام مال دیتے ہیں خوام مال چیزیں کو بنانے کے لیے سم آف دا کومن فیلٹ پلانٹس آ کچھ ان میں سے جو خاص ہیں عام وہ یہ ہیں ویڈ گندم کا پلانٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کورٹن روئی کا اور شگر کین جو گھنہ ہوتا ہے اس کو آپ ساتھ کرتے ہیں جو اس نگلی استعمال کرتے ہیں آپ نے دو پہ جس کی روٹنگ کرنی ہے فی ایمان اللہ